میں اس وقت ویسٹ میسٹر ابے وہاں پہ موجود ہوں ایک آپ کو برطانیہ بھر سے جو اس وقت کوئینز کی حوالے سے لوگ بڑے افسدہ ہیں دوسری جانب ملکہ کی جو جسد خاکی ہے وہ ویسٹ میسٹر ابے میں پہنچا دیا گیا ہے اب سے کچھ گھنٹے پہلے جو ہے وہ بکنگم پیلس سے ہوتا ہوا تمام تا راستے گزر کر جو ہے وہ اب ان کی میت اور جسد خاکی جو ہے وہ ویسٹ میسٹر ابے میں پہنچا دیا گیا ہے جہاں پر وہ تین منڈے تک جو ہے تین روز تک جو ہے ان کا جسد خاکی عوام کے لیے موجود رہے گا اور لوگ ان کا دیدار کر سکیں گے تقریباً ساڑھے چار کلومیٹر تک جو ہے وہ لائن لگی ہوئی ہے جو لوگ ان کا آخری دیدار کریں گے پولیس کے تمام سیکیورٹی کے جتنے بھی انتظامات ہیں وہ مکمل کیے جا چکے ہیں بڑی تعداد میں جو علاقے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے تاکہ لوگ ایک لائن سے گزرتے ہوئے جو ہے ویسٹ منسٹر ابے میں جائیں اور ایک راستہ جو ہے وہ لوگوں کی انٹرنس کے لیے بنایا گیا ہے اور دوسرا راستہ جو ہے وہ ایکزٹ کے لیے تاکہ لوگ جو کیوں میں کھڑے ہیں ان کو جو ہے وہ دیکھنے میں آسانی ہو سکے یہ بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ کم از کم چوبیس گھنٹے سے لے کر چھتیس گھنٹے جو ہے وہ درکار ہوں گے وہ ابے ویسٹ منسٹر ابے تک پہنچنے میں لوگوں کے لیے جو بو ٹیبل ہے آرزی طور پہ ٹائلٹ کی فسیلٹی بھی دی گئی ہے ان کے پانی اور کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں ان کے لیے بھی سہولیات میسر کی گئی ہیں دوسری جانب جو ہے وہ پیر والے دن صبح تاکیہ سلسلہ جاری رہے گا لوگ اپنی لائن میں جو لوگ ہوں گے وہ دیدار کرنے میں جو ہے وہ ان کے ٹائم شیڈول مکمل کیا جائے گا اور اس کے بعد تمام وہ دنیا کے سربراہنے ممالک جو اس کومن ویلتھ کنٹری اور جن کو انوائٹ کیا گیا ہے وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور پیر والے دن جو ہے وہ آخری ملکہ کا دیدار کریں گے اور اس کے بعد ان کا جسد خاکی میت کو جو ہے وہ لنڈن سے باہر وینزر کاؤسل وہاں منتقل کر دیا جائے گا وہاں پہ ان کی آخری ارامگاہ ہوگی اور لوگ یہاں سے جو بہت ساری لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر بھی پہنچ رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلو بکنگم پیلس لنڈن آئی لنڈن بریج یہ بہت فیمس جگہ ہے جو کہ ٹورسٹ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں یہ تمام تار علاقہ جو ہے اس وقت ملکہ کی اس آخری رسومات کی وجہ سے کافی مصروف ہیں تمام تار وہ لوگ جو ان کا آخری دیدار کرنے آئے ہوئے ہیں اور لوگ جوک دو جوک یہاں پر موجود ہیں اور پیر تک جو ہے وہ لنڈن یعنی کہ سینٹر لنڈن میں یہ گہمہ گہمی رہے گی اور لوگ جو ہے اپنی ٹائم کے مطابق ٹونٹی فور آور جو ہے وہ آخری دیدار کرنے کے لیے ویسٹ میسٹر ابے اور اپنی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں کتاروں میں لگے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں دوسری جانب پولیس کا کہنا ہے کہ بلا ضروری جو لوگ چل نہیں سکتے جن کو چلنے میں دشواری ہے وہ اس طرف کا رجوع نہ کریں وہ اپنے گھروں میں رہیں اور تمام طرح جتنے بھی انتظامات ہیں وہ فضائی کنٹرول بھی کیا جا رہا ہے اور بہت قریب سے جو ہے وہ انتظامات سیکیورٹی کے جو ہے وہ مکمل کیا جا چکے ہیں